کیونکہ آج ایک اور بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا ہے اور وہ کراچی میں ہوا ہے کراچی یونیورسٹی کے باہر چار لوگ جان سے چلے گئے کچھ سرٹن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے چین کے ساتھ معاملات آگے بڑھنے لگتے ہیں چین کے ساتھ کچھ چیزیں آگے بڑھنے لگتی ہیں تو فوری طور پر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اٹیک ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس طرح کی کراچی میں ہونے والا دھماکہ خودکش حملہ تھا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ لڑکی نے خود کو چائنیز سفارت خانے کے باہر کواز کرتا رہے ہیں لیکن بہرحال کراچی میں ہمارے تین دوست یہاں وہ جان بھاک ہو گئے ہیں کراچی کے چائنیز تھے اور اس انسٹیوشن کے در تھے اب تک کی جو پیش رفت کیا ہے میری کچھ پولیس افسران سے بات ہوئی ہے انہوں نے کیا کہا تو دوستو آپ نے سٹارٹنگ کا ویڈیو دیکھا یہاں پر انیکہ نسار ایک بگیڈیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور بگیڈیر بات کر رہا ہے کہ یہ ساملے کے پیچھے بھارت ہے یہ ہے وہ فلانے آپ سمجھ سکتے ہیں پاکستان کی لوسر آدمی کے یہ ریٹائر فوجی بات ہی کیا کر سکتے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے ایوان آج چائنیز میڈیا نے مطلب ایک ٹویٹ دیکھا میں نے اس میں وہ بات کر رہا تھا کی چائنیز ایر فورس کو بلوچستان میں بلوچستان لیبریشن آرمی کے جو ٹھکانے ان پر اٹیک کرنا چاہیے مطلب انڈاریٹلی وہ پاکستان کی جو ورلڈ نمبر ون فوج ہے اس کو انہوں نے کیا مطلب آپ سمجھ رہا ہو کیا سمجھا ہوگا اور بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا ہے اور وہ کراچی میں ہوا ہے کراچی یونیورسٹی کے باہر چار لوگ جان سے چلے گئے کچھ سرٹن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے چین کے ساتھ معاملات آگے بڑھنے لگتے ہیں چین کے ساتھ کچھ چیزیں آگے بڑھنے لگتی ہیں تو فوری طور پر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اٹیک ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس طرح کی جو اورگنائزیشنز ہیں ان کو سپورٹ کدھر سے اور کون سے ممالک کر رہے ہیں مرگی صاحب کیا اب بھی ہم لیک کر رہے ہیں اپنی الیٹنیس میں کیا ہم یہ سیاسی بھمرگے اندر فسکے تو نہیں رہ گئے کہ جو باقی ضروری معاملات ہیں ملک کے وہ پیچھے رہ گئے اور ہماری سیاست آگے ہو گئی آنیکہ بات یہ ہے کہ جب انسیٹنیٹی ملک میں پلوٹیکلی انریسٹ ہو اور ایک نئی حکومت آئی ہو ابھی اس کی ریٹ آف گورنمنٹ قائم نہ ہوئی ہو اس کے ساتھ دوسری سائٹ پہ ہمارے کافی زیادہ پلوٹیکل جو ہے ایک جلچے بھی چل رہے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ ایسی قوتیں فائدہ اٹھاتے ہیں اور بھی نوئے کہ یہ کون ہیں اور میں بیری کلیر بارڈیٹ کہ اس میں انڈیا بھی ہے اس میں سی اے اے بھی ہے جو ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چائنے سے تعلقات خراب ہو جائیں نمبر ون نمبر دو سی پیک ہمارا کام جاب نہ ہو نمبر تین بلوٹس سامیان ریسٹ ہو اور بی آرائی چاہنا کا نہ بنے ہماری ادھر سے یہ دوسرے سائٹز ہیں جتنے بھی یہ سینٹل ایشیا سے ہماری کونیکٹیوٹی نہ ہو سکے یہ وہ مقوت ہیں جو یہ پرابلم کر رہے ہیں اور اس کے لیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک تو ہمارا نیشنل شرم پلان ہے نمبر دو نیکٹا ہے جب تک ہم تمام تمام انٹیلیجنسی کی انفرمیشن کو کلکٹ نہیں کرتے ہیں کلیٹ نہیں کرتے ہیں ڈیسیمنٹ نہیں کرتے ہیں ڈیسیمنٹ نہیں کرتے ہیں جو انفرمیشن آتی ہیں ان کو ہم نہیں طریقے سے چیک کر سکتے ہیں تو یہ انسیلنٹ ہوتے رہیں گے پھر ہماری ایک اور ڈیکاٹمی یہ ہے کہ آج انسیلنٹ ہوا آپ دیکھیں گے ایک ہفتے کے بعد ہم اس کو بھول جائیں گے بالکل nobody will talk about what I can اور گولد فیشنیمیری ہے ہماری انفرچنیٹلی گولد فیشنیمیری ہے ہماری انفرچنیٹلی گولد فیشنیمیری ہے ہماری جو ملتین ڈالین سے ڈیلین سے وہ بکڑ دیتے ہیں ان کو پکڑے بھی جاتے ہیں بکہ دے مجھے لے جنرل پبلک لیکن 510 پر کیوں کہ سلیپر سل بھی ہیں اس کے سیل سہولتکار بھی ہیں اس کے بعد انڈیا بھی ہے افغانستان میں بیٹھے میں لوگ ہمارے افغان ریفیوجیز میں بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہیں پیسہ بھی وہاں دیا جاتا ہے بیرزگاری بھی ہے پلوجستان میں دیکھ لیں کیا حالات ہو رہے ہیں یہ سارا کمباؤنڈ افیکٹ جو ہوتا وہ یہاں آتا ہے پھر آپ کی ارگنیزیشن یونیورسٹیز ہیں کالوجیز ہیں ارگنیزیشن ہیں دی اپ ٹو بی ٹولڈ کہ کیسے آپ نے کرنا ہے کیسے یہ اتنی وہاں کے کچھ پولیس کے جوانوں نے ان کو عساب کتاب برابر کر لیا تھا اور اس سے پہلے آپ لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا ایک اور اٹیک ہوا تھا چائنیز کونسلیٹ کاراچی میں کافی ایک بڑا حملہ تھا اور وہ بھی بی ال اے نے کیا تھا ابھی بی ال اے اس نے رسپانسیبیلیٹی کلیم کی ہے جو ان کا مجید برگیڑ ہے آپ نے میری کافی ساری ویڈیوز ان کے حوالے سے دیکھی ہوں گی اور بے شک وہ نوشکی کا حملہ ہو وہ بے شک پنجگور کا حملہ ہو وہ تربت کے اٹیکس ہو وہ گوادر میں پی سی کے اوپر حملہ ہو یا اس سے ریلیٹڈ اور چیزیں ہو وہاں پر ویسے تو بی ال اے اور اس کے ساتھ اس کے اور بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں چھوٹی بڑی لیکن مجید برگیڑ کا ایک کام ہے اس کی ایک ہسٹری بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کیسے یہ سٹارٹ ہوا تھا مجید برگیڑ کا جو یہ یہ بنیاد کیسے رکھی گئی تھی تو انہوں نے اس کی ریسپونسیبیلیٹی کلیم کی ہے اور یقینا چائنیز کے اوپر جو اٹیکس ہوتے ہیں ٹی ٹی پی ہم نے دیکھا ہے کہ کم ہم نے ان لوگوں کو حملہ کرتے ہوئے ویسے بھی وہ کرتے ہیں خیر ایسے نہیں ہے کہ وہ عملے نہیں کرتے ہماری فورسز کو نشانہ بناتے ہیں بنا رہے ہیں اور بی ال اے کا جو مین ٹارگٹ ہوتا ہے فورنرز فیشلی چائنیز جو سیپیک کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری فورسز یہ دو لوگ ان کے ٹارگٹ پہ نورملی ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں باقی پولس کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی ایس ایچ ان کی خبریں نہیں ملی کہ انہوں نے کبھی پولس بلچستان کے اندر جو وہاں کی بلچستان پولس ہے ان کو اٹیک کیا ہو بلکہ یہ سیکیورٹی فورسز ایف سی کو پاکستان آرمی کو پاکستان نیوی کو اور اس طرح کے لوگ کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ نشانہ بنائیں اور یہ حملہ ایک وجہ اسی لیے بھی تھی کیونکہ یہ لوگ سیپیک کے اوپر کام تو نہیں کر رہے تھے ایک ڈائریکٹر تھے دپارٹمنٹ کے اور دو اور ٹیچرز تھی فی میل جو وہاں پہ چائنیز لائنگوچ پڑھا رہی تھی کراچی یونیورسٹری میں جو چائنیز لائنگوچ کا دپارٹمنٹ ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے اس طرح کے اٹیکس کی بلکہ کئی وجہات ہو سکتی ایک وجہ نہیں ہوتی کہ ایک تو کیونکہ چائنیز لائنگوچ پڑھا رہا ہے سیپیک کا تعلق کیونکہ بلوچستان سے سٹارٹ ہے اس کا اور خنجراب میں اس کا مطلب ایک سرہ خنجراب میں گلگت بلوچستان دوسرا سرہ اس کا گوادر یا بلوچستان میں ہیں اور بیچ میں سے پنجاب خیبر پختنخواہ اور باقی علاقے بھی آتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا حملہ اور میں کہوں گا سینسٹیو ایریا تو نہیں خیر یونیورسٹی تھی سیکیورٹی ہوتی ہے ویسے بھی فارنرز کے ساتھ سیکیورٹی کے کافی انتظامات ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے علاقے میں سیپیک جو ایکنومک زون ہے سپیشل ایکنومک زون سیپیک کا پہلا تو وہ میرے گاؤں سے کافی قریب ہے تو کیونکہ ان لوگوں کا جو بھی وہاں پہ فارنرز وغیرہ ہیں وہ مردان سٹی سے مطلب ان کا جو چیزیں ویزے لینا اور ساری چیزیں وہاں سے بھولے تھے کیونکہ وہ قریب اس ویڈی میں آپ نے دیکھا پاکستان کے ایک بگیڈیر ہے ریٹائر بگیڈیر انی کا نشار کے سو میں بیٹھے ہوئے جو کراچی میں آج اٹیک ہوا ہے ایک مطلب مہیلہ تھی جس نے خود کو بم سے اڑا لیا اور مہیلہ کافی پڑھی لکھی تھی مہیلہ کے دو بچے ہیں سب اس کی ڈیٹیلز آگئی ہیں سوسیل میڈیا میں بلوچستان لیبریشن آرمی کی وہ مہیلہ تھی اس کے پورانی فوٹو اس نے ٹویٹ بھی کیا بقائدہ سب کچھ تو اس کا جذبہ دیکھ سکتے آپ اس کو بلوچستان کی آجادی کیلئے کتنا بڑا جذبہ ہے حالکہ آپ سمجھ سکتے ہو دوستہ بلوچستان کرانتی کاری میں اس کو اس وجہ سے بولتا ہوں جو کہ پاکستان کے جو لوگ کس میر میں جو مطلب بھارتی آرمی پر حملے کرتے ہیں تو ان کو وہ آجادی والا بولتے ہیں تو ویسے ہی اپنا سین ہے وہاں پہ جو کرے گا وہ اپنے اس کو کرانتی کاری بولیں گے سیلوٹ ماریں گے جیسے کتہ ایسا ویسے ہی صدحانت رکھنا چاہئے دوستو اب آپ سمجھ سکتے ہیں بلوچستان لیبریشن بلوچستان کا ماملہ کافی پرانا ہے ایون انڈیا پاکستان دونوں سے لگا آجادی کے دو سال بعد مطلب سیتالیس کے بعد اٹھالیس سنانچاس کا چودہ کو ہی سیلیبریٹ کیا لیکن فیک کنٹری کو ہندو سے تنی نفرت کی تھی نفرت تھی کہ وہ اپنا انڈیپینڈنس ڈے ہندو کے انڈیپینڈنس ڈے کے ساتھ سیلیبریٹ نہیں کر پھائے حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے پارٹیشن میں بھارت نے کیا گلتیا کی اور آجائے اس کا کیا بھوکتان کر کتنا بھوکتان بھوکت رہا ہے وہ سب آپ کو بتانے کی نفرت نہیں ہے میٹر ویڈیو دوسرا ہے مطلب ٹاپک نہیں ہے اس کا تو دوستو یہ بلوچستان لیوریشن آرمی کی جو مہلا ہے جس نے اٹیک کیا خودکوڑا ہے اس میں تین چینیز مارے گئے ایسا ابھی بتایا جا رہا ہے حالانکہ نمبر بہت بڑا ہو سکتا ہے پاکستان میڈیا نے اس کو پہلے بتایا کہ یہ سیلینڈر میں بلاسٹ ہے اس میں بلاسٹ ہے وہ بلاسٹ ہے مطلب وہی چھپانے والی عادت ایک بار ابھی کچھ دن پہلے کی نیوز ہے جب ڈیم کے پروڈیکٹ میں چینی ناغرک مارے گئے تھے ایک بس میں حملہ ہوا تھا تو بس میں بلاسٹ ہوا تھا تو اس بس میں ایسی کا بلاسٹ بتا دیا تھا پاکستان کی پہلے جو فورسز ہیں اور میڈیا نے بعد میں پتا چلا کہ وہ چینی ہیوں نے بولا کہ ہم خود انویسٹیگیشن کرنے آئیے تو جب تحریکی تالیبان پاکستان نے خود ہی کلیم کر لیا کہ یہ بلاسٹ ہم نے کیا ہے تو اس کے بعد ان کو سچ بولنا پڑا تو آپ سمجھ سکتے کتنے فیک لوگ ہیں ویڈیو ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند